بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو گوگل ایڈز کوس لیکچر نمبر فائیو سو ابھی تک ہم نے چار لیسن کی ہیں جو پہلے ان میں ہم نے کافی چیزیں الحمدللہ کور کی ہیں سو اسی تھیم کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج بھی ہم کافی کچھ کور کریں گے سو اس کی طرف جانے سے پہلے ایک کوک ریکیپ ہے جو ہم لے لیں جو ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں سو جو پہلے لیکچر میں ہم نے پی پی سی کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ کن چیزوں کی طرف دیان کرتے ہیں پی پی سی کیا ہوتی ہے کمپیٹیٹر انیلیسز کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بتائی تھی اور اس میں جو چیزیں میں نے ہائلائٹ کی تھی تو ہر چیز امپورٹنٹ ہے لیکن جو میرے خیال میں پرسنلی جو میرے نزدیک جو موسٹ امپورٹنٹ تھی ہیں ان میں سے کمپیٹیٹر انیلیسز بزنس انیلیسز کانفیڈنس اور انگلیش یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت لازمی ہیں اگر آپ اس کو گوگل ایڈز کو ایکسپرٹ لیول تک جانا چاہتے ہو ایکسپرٹ لیول تک تو بندہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہمیشہ اس میں امپروومنٹ چاہیے ہوتی ہے سو پھر اس کے اگلے لیکچر میں ہم نے پھر ہم نے اگلے لیکچر میں ہم نے جو چیز کور کی تھی وہ تھی ہم نے گوگل ایڈز کیا ہوتے ہیں اور یہ کب شو ہوتے ہیں کیورڈز کیا ہیں کیورڈ ٹائپس کیا ہیں لوکیشن لوکیشن میں ہم نے کافی ٹائم لگایا تھا کہ لوکیشن کی ضرورت کیا ہے ہم نے نیگٹیو کیورڈز کا دیکھا تھا انٹروڈکشن بھی کیا تھا سیچ ٹرمز کو بھی دیکھا تھا پھر ہم نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی تھی کہ جس میں ہم نے سیچ انٹینٹ کو دیکھا تھا یا ہم نے اپنی سٹریٹیجی بنائی تھی کہ یہ ایسیو کانٹنٹ ہونا چاہیے یا گوگل ایڈز کا کیورڈ ہونا چاہیے سو اس کی ہم نے ایکسرسائز کی یہ لیکچے نمبر تھری ٹو میں کی تھی پھر لیکچے نمبر تھری میں ہم نے کیورڈز کو فردر ڈیٹیل میں پڑھا کہ کیورڈ میں سیچ انٹینٹ کیا ہوتی ہے کیورڈ پلاننگ کس طرح کرنی ہے ہم نے دیکھا تھے ٹولز دیکھے تھے کیورڈ پلاننگ کے ہم نے نیگٹیو کیورڈز کو دیکھا تھا سیچ انٹینٹ کو ہم نے فردر ڈیٹیل کے ساتھ فوکس کیا اس میں ہم نے یہ ایکسسائز کی تھی ہم ویب ڈیزائن ایجنسی جو کیورڈ تھا اس کی طرف ہم فوکس کر رہے تھے تو اس کو کرتے ہوئے ہم نے اگزمپل دیکھی تھی کہ کیا اگزمپل ہوتی ہیں کس طرح ہم نے کیورڈز کو جو ہے نا ان کی ریکنائز کیا تھا کہ کون سے ہمارے کام کے کیورڈ ہیں پھر جو لاس لیکچر میں نے دیا تھا جس کے بعد پھر میں نے ایک دن آپ کو دیا کہ آپ اپنا جو ہے نا کام کرو اس میں بھی ہم نے وہی چیزیں ریپیٹ کی تھی لیکن اس میں ساتھ ہم نے کیورڈ میچ ٹائپس بھی نا پڑی تھی کیورڈ میچ ٹائپس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ویسے تو جنرلی چار پانچ میچ ٹائپس ہیں فریز میچ ہے بروڈ میچ موڈیفائیڈ ہے بروڈ میچ ہے اگزیکٹ میچ ہے اور نیگٹیو کیورڈ ہیں لیکن ان دی مین جو ہم ویسے جنرلی جو یوز کرتے ہیں کیونکہ یا تو ہمارے پاس بجٹ ہو کھلا بجٹ ہو پھر تو ہم بروڈ میچ کی طرف دیکھ سکتے ہیں ورنہ ہمارے زیادہ تار فوکس جو ہوتا ہے نا فریز میچ اگزیکٹ میچ بروڈ میچ موڈیفائیڈ اس کے اردگرد ہوتا ہے اور نیگٹیو کیورڈز تو نیگٹیو کیورڈز ہی ہیں پھر میں نے کچھ اگزیمپل دی تھی کہ ہم نے من اینڈ وین کی اگزیمپل دیکھی تھی ہم نے یوزر کیوری دیکھی تھی کہ کس طرح یوزر سرچ کرتا ہے ایک چیز کو کہ اس نے اگر سولر کسی نے سولر پینل کی اگزیمپل دی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ وہ سرچ کرے گا وہ کیورڈ کو آپ آپ کے پاس وہ جو ہے نا کیورڈ ہوگا لیکن جو سرچ اس نے کرنا ہے نا وہ اپنی مرضی سے کرنا ہے سو فارگزمپل وہ کوئی سرچ کرے گا بیس سولر پینل فائے فر مائے ہاؤس یا وہ سرچ کرے گا کہ 5 کلو وات 5 kv پتہ نا دیکھ رہے تھے 5 کلو وات سولر پینل are best سولر پینل to run my air کنڈیشنیگ how much power do I need in سولر پینل سو اس طرح کے نا ڈیفرنٹ کیورڈ تھے لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ جنرل کیورڈ رکھو گے سولر پینل سو اس میں تو آپ کی سرچیز جو آئیں گی کوئی سوالر پینل ایمپورٹرز سرچ کر رہے کوئی ایکسپورٹر سرچ کر رہے کوئی چائنا سرچ کر رہے کوئی موڈل سرچ کر رہے کوئی کمپنی سرچ کر رہے سو وہ سب کے اوپر آپ کا ایڈ جو ہے نا شو ہوگا سو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو نیگٹیو کیورڈز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ نیگٹیو کیورڈ پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ فریز میچ میں کیا ہوتا ہے فریز میچ میں دونوں طرف سپیچ مارکس ہوتے ہیں انہیں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ جو کمی ہوتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے انہیں انگلیش میں سپیچ مارکس کہتے ہیں سو سپیچ مارک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں طرف کمی لگائے ہوئے ہیں بروڈ میچ موڈیفائیڈ میں آپ ہر ورڈ کے ساتھ پلوس سائن لگاتے ہیں اگزیکٹ میچ کو آپ بریکٹس میں ڈالتے ہو اور بروڈ میچ کو ویسے ہی لکھ دیتے ہو نیگٹیو کیورڈ بھی ویسے ہی آپ نیگٹیو کیورڈ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرچ ٹرم ریپورٹ ہے نا جو اس ریپورٹ سے آپ کو ہر قسم کے آپ کو کیورڈ بھی مل جاتے ہیں نیگٹیو کیورڈ بھی مل جاتے ہیں کمپیٹیٹر کا جو انیلیسز ہوتا ہے کہ کمپیٹیٹر کن کیورڈ کے اوپر آ رہا ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو چاہتا ہے سو آج ہم اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اسی تھیم کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ کیورڈ پہ ہم دکھانا چاہتا ہوں سو میں ایک ازنا میرے پاس امجی سیو ہے میں ان کو کر لوں سو اس دوران اگر آپ کا جب تک میں یہ اس کو کر رہا ہوں اگر آپ میں سے کسی کا کوئی ابھی تک سوال ہے نا تو وہ پوچھ سکتے ہو کیونکہ یہ مجھے دو ایک دو منٹ لگ جائے نہیں کرتے ہوئے سو اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہو ابھی طاقتہ کہ میں اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کروں کسی کا کوئی سوال ہو نا تو میرے سے پوچھ لے ہے کسی کا کوئی سوال سوال پوچھا کرو کیورڈ ٹائپس ہیں جو اس میں کیورڈ کریکٹرز اور سمال کریکٹرز کبھی فرق ہوتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں یہ سپیچر کریکٹرز کا فرق ہوتا ہے وہ جی 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 اس میں کیپیٹل کیپیٹل اور لور کیس کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں صرف صرف فرق ہوتا ہے کہ آپ کون سی ٹائپ چوز کر رہے ہو جس طرح جس طرح جس طرح نظر آ رہے ہیں جس طرح میں نے لکھے ہوئے ہیں جی جی ان کو اسی طرح ہی لکھنا ہے کیمپین آپ کس کی بات کر رہے ہو کیونکہ جب آپ اس کو سپیچ مارک میں دھو گے نا کی ورڈ جب آپ اس کو سپیچ مارک میں دے گو تو اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ ایدھر فریز مارک فریز مارک یوز کرنا چاہتے ہو جب آپ اس کو بریکٹس میں دے گئے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ ایگزیکٹ مارک چاہتے ہو سو اس کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کون سا چاہ رہا ہوں لیکن اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے جس کو ابھی میں کور کروں گا میں یہ پرپیر کر رہا تھا تو ٹائم درمیان میں مجھے کالیں کالیں آ رہی تھی تو جو ہے اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ پتہ نہ میں اس کو بار بار کون سی چیز ہے جو میں بار 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 mention کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں ہے کہ میں نے جو چیز بار بار mention کی ہو negative keywords negative keywords بھی ہیں لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے اس میں ہماری campaign کے success کے لیے search intent ہے بلکل search intent اگر آپ کو search intent کی سمجھ آ جائے نا کہ search intent کیا ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کی سار campaign سہی چلے گی کیونکہ search intent میں سارا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو کہ جیسے جب حاصل طور پر جب آپ کے پاس budget ہو تھوڑا پھر تو search intent ایسے ہی ہے جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے نا oxygen ہے کیونکہ پھر اگر search intent کا نہیں پھر پتا اگر آپ کا لیکن اگر آپ کا budget زیادہ ہے پھر آپ کے پاس تھوڑی بہت flexibility ہوتی ہے کہ جو ہے آپ ادھر ادھر کے keyword use کار سکتے ہو جن سے traffic لے کے آ سکتے ہو کیونکہ main main چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کا goal کیا ہے زیادہ تار جو client ہے میں تو سیدھی بات کروں گا میرے پاس میں ابھی اس level پہ میرا اپنا نہیں کام حالان کہ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں بڑے پاکستان میں رہنے والے کئی بندے سوچ رہو گے میرا بڑا level ہے لیکن میں ابھی اس level پہ نہیں ہوں کہ جہاں پہ میرا client کہ جی کہ اسمان صاحب آپ کے پاس کھلی کھلا budget ہے کہ جدر آپ traffic لے کے آئے ابھی تک مجھے ایک بندے رہنی traffic کا کہ اس نے میشہ یہ کہ ہمیں سیل چاہیے یا ہمیں leads چاہیے traffic کے لیے یہ زیادہ تر وہ client ہوتے ہیں جن کا اچھا خاصہ budget ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے نا ان کا healthy budget ہوتا ہے business بھی بڑا ہوتا ہے جیسے ابھی پاکستان میں میرے ذہن میں کون سا کوئی brand ہوگا جس کا آپ سوچ سکتے ہو یہ ہونڈا والے موٹر سیکل والے ابھی ان کے لیے کوئی problem نہیں ہے بجٹ سپینڈ کرنا سزوکی کے لیے کوئی problem نہیں ہے یہ car makers ہیں ان کے لیے کوئی problem نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں اپنا institute دیکھیں یا کوئی اور دکان والا دیکھیں انہوں نے limit ہی لگانی ہے لیکن اقیقت بات یہی ہے کہ اگر جتنی زیادہ آپ سرچ ٹریفک لے کے آئیں گے آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ ڈیٹا آئے گا اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ اتنا ہی اچھے decision cars رکھو گے لیکن تھوڑے budget مزاری بات ہے یہ problems تو آتی آتی ہیں لیکن یہ زندگی کا حصہ کوئی tension نہیں ہے اچھا ہم key words کو further study کرنے سے پہلے اس کی ہم کافیوں کو already ویسے ہی پتا ہو تو میں اپنا آئی پیڈ connect کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو draw کر دکھاؤں تو آپ کو سمجھ آئے کہ میں اس کی کیا بات کر رہا میری آڈیو شاید ڈبل ہو میری آڈیو ایک ہی آ رہی ہے جس مان ایک ہی آ رہی ہے اوکی سو میں یہ سکرین کو سٹاپ کرتا ہوں شیئر کرنا اور ادھر سے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے میرا آئی پیڈ نظر آ رہا ہے جی نظر آ رہا ہے اچھا سو گوگل ایڈز کی ہماری کیا ہے کی کیمپین سٹرکچر کیا ہے سو یہ ہماری ہے بیسیکل کیمپین سو اس میں گوگل ایڈز ٹھیک ہے سو اس کی ابھی ہم نے مین کرنی ہے کمپین ٹھیک ہے سو یہ آپ کی نا کمپین ہے سو اس کمپین میں آپ کے پاس جو اس کے کمپین کے نیچے آتے ہیں چیزیں وہ سب سے پہلی چیز آتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں ایڈ گروپس سو یہ ایڈ گروپس ہوتے ہیں سو جتنا بھی کام ہوگا نا یہ سارے کا سارا کام ایڈ گروپس کے لیول پر ہوگا ٹھیک ہے سو ابھی جو اگلا سٹیپ ہے نا ایڈ گروپ سے اگلا وہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ گروپ کے اندر ہوں گی سو ایڈ گروپ کے اندر آپ کے پاس کی ورڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور اس کے علاوہ آپ ادھر آپ کے پاس لینڈنگ پیج کے لنکس جو ہے وہ آپ ادھر ہی پلان کروگے لینڈنگ پیج کے لنکس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی کمپین کی کمپین کے بارے میں سٹرکچر بنانا ہے مثلا آپ نے اس میں ملٹیپل ایڈز بنانے ہے ملٹیپل ایڈز بنانے ہے وہ بھی آپ ادھر ہی بناؤگے سو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ساری چیزیں اس کے انڈر ہی ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اگر آپ ایڈ گروپ کے لیور پر نیگیٹیو کی ورڈز کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ ایڈ گروپ کے لیور پر بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی کی کیمپین کا تھیم ایک ہی ہے اگر تھیم ایک ہے تو پھر آپ جو نیگیٹیو کی ورڈز ہیں نیگیٹیو کی ورڈز پھر آپ کیمپین کے لیور پر چلاوگے لیکن اگر آپ کا وہ نیگیٹیو کی ورڈ دونوں لیور پر چال سکتے ہیں کیمپین لیور پر بھی چال سکتے ہیں ادھر بھی سار اپنے کی ورڈز اور ایڈز کو ارگنائز کروگے اس کے علاوہ آپ کے جو سائٹ لنکس ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس سائٹ لنکس ہیں آپ کے پاس ایسیٹ ہیں آپ کے پاس پرائیسیز ہیں اور آپ کے پاس سنپیٹ ہیں اور کافی آٹھ دس کول والا فنکشن ہے کول فنکشن ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیمپین لیول پہ بھی آسکتی ہیں سو یہ کیمپین لیول پہ بھی آسکتی ہیں یا یہ ایڈ گروپ لیول پہ بھی آسکتی ہیں نورملی جب آپ کیمپین چلا رہی ہوتے ہو ہمارا لیول جو ہے ہمارا لیول چھوٹا ہی لیول ہوگا زیادی بات ہے تو ہمارا زیادہ تر چیزیں کمپین لیول پہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم ایک آدھ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو کمپین کا تھیم رکھنا ہے نا وہ کوشش کرنا ہے کہ کمپین کا تھیم ایک ہی ہو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمپین فار اگزمپل ہم کمپین چلا رہے ہیں جیسے ہم اگزمپل لیتے ہیں جی سافٹی کیرہ کی ہم اگزمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم نے کمپین چلانی ہے سو ہماری کمپین کیا ہوگی کہ ہم نے سٹوڈنٹس ڈونڈنے ہے سو کورسیز کے لیے سو کورسیز کی پرموشن کے لیے سو ہماری جو کمپین ہوگی وہ کورسیز کے مطلق ہوگی ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کے اندر جو ہمارے ایڈ گروپ ہوں گے ایڈ گروپ سو فار ایڈ گروپ ون ایڈ گروپ ٹھو ایڈ گروپ تھری میری لکھائی دیکھ رہے ہو نا سو اس میں اس میں جو ہوگا سو فار ایڈ گروپ ون ایڈ گروپ ون میں ہو سکتا ہے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کو ہم جو ہیں پرموٹ کریں ایڈ گروپ ٹو میں ہو سکتا ہے ہم گرافک ڈیزائن کو ہم کریں اس میں ہم ہو سکتا ہے ویب ڈیویلمنٹ کے کورس کو پرموٹ کریں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح ہم کر رہے ہیں اب ہم کیا کہتے ہیں ہم نے ہم نے پرموٹ کرنی ہے سرویس پرموٹ کرنی ہے سرویس کے سافٹ ویر ڈیویلمنٹ سو ہم سافٹ ویر ڈیویلمنٹ کی سرویس پرموٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں زاری بات بزنس چاہیے ہوگے بزنس کانٹیکٹ چاہیے ہوگے کیا بزنس ہمیں کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ رابطہ کریں سو کیا خیال ہے کون بتائے گا کہ اس میں ہمیں ایڈ گروپ بنانا چاہیے یا لیدہ کیمپین کرنی چاہیے جی ایڈ گروپ مان سکتا ہے اچھا سو ایڈ گروپ ہم کیوں بنائیں گے ایڈ گروپ چیریں بھی سیل کروں ٹیبل بھی بیج سکتا ہوں میں کارپیٹ بھی بیج سکتا ہوں مجھوتے کپڑے ہر چیز اسی کیمپین کے انڈر بیج سکتا ہوں لیکن کیا میری وہ کیمپین آپ ٹیمائز ہوگی اس پہ پتہ نہیں کس کس قسم کی ٹریفک آئے گی اس کے اوپر سو ایک کمپین کو آپ نے structure رکھنے کے لیے اس کا ایک ہی موضوع رکھنا ہے ٹھیک ہے سو software development ایک totally different campaign ہوگی کیونکہ کسی student نے software تو نہیں develop کرانا آپ سے student نے تو کرانا ہے course سو وہ audience آپ کی اور ہے software development کے لیے audience آپ کی اور بزنس ہے آپ کی audience آئی بات سمجھ کی کہ نہیں ادھر ٹھیک ہے سو یہ تو basic structure ہے campaign کا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے campaign کا theme decide کیا آپ نے ایڈ group decide کیا آپ نے ایڈ group دیکھا ایڈ group بنائے آپ نے اس میں keyword ہر ایڈ group کے اندر keyword ہوگا اور آپ نے keywords کو repeat کہ میں ایک keyword کو repeat کروں ایک ایڈ group میں دوسرے ایڈ group میں repeat کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے keyword کو کیونکہ جب آپ repeat کروگے تو آپ کا add group دوسرے add group کے ساتھ compete کرے گا وہ آپ میں لڑتے رہیں گے تو جو competitor ہوگا اس کا add اوپر چلا جائے گا بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ادھر سمجھ آگیا campaign structure کی campaign کس structure ہوتی ہے جتنے مرضی کوئی limit نہیں ہے لیکن وہ depend ساتھ depend کرتا بجٹ کے اوپر اگر بجٹ ہمارا ہے 500 ڈالر ہے ٹھیک ہے یا 5000 پی میں 100 add group ڈال بھی تو زیاد ہے نا سمجھ جب بجٹ چھوٹا ہوگا تو اسی صاحب سے campaign structure بھی ہوگا نا یہ نہیں ہے تو میرے بجٹ میرا چھوٹا ہے لیکن میں نے جو اس کو کیا ہو ہے اس کو میں نے کھینج 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 میں اچھا اس میں ادھر سے کسی کا کوئی سوال بنتا ہے اس سیکشن میں یہ جو میں نے highlight کی ہے red میں اس میں کیا چیز ہے جو آپ سمتے ہو کیورڈز add landing page negative keyword اس میں کیا چیز ہے جو شاید آپ کو نہ سمجھ آئیے ہو کہ ہر چیز کی سمجھ آگی ہے اچھا میرا ادھر سوال ہے landing page میں نے کیوں لکھا ہوا ہے landing page جدھر آپ آگیس تو ٹارگٹ کر لے جدھر اس کے related information ہے ٹھیک ہے سو اس اگزمپل ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی اگزمپل ایک لیتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہمارے courses ہیں سو کیا مجھے اس کے لیے اگر میرے پاس ویب سائٹ ہے سو ادھر میں کرتا ہوں ایک منٹ سو اگزمپل لیتے ہیں سو ادھر لیتے ہیں heels ادھر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو کیا خیال ہے اگر میرے پاس ایک پیج ہے جس کے اوپر یہ ساری پروڈکٹس شو ہو رہی ہیں سو جب میں لینڈنگ پیج بناؤں گا تو مجھے کتنے لینڈنگ پیجیز چاہیے فیلال میرا سارا ایک پریجہ کتنے مجھے لینڈنگ پیجیز چاہیے اس کیمپین کے لیے اگر یہ ساری فرمیشن ایک پہ ہے تو ایک آپ کہہ رہے ایک چاہیے اور کون بتائے گا کہ اس میں کتنے لینڈنگ پیج چاہیے جی چاہیے چیزیں ہیں ٹھیک ہے تین چاہیے سو صحیح آنسر ہے جو اس کا وہ تین ہی ہے کیونکہ آپ نے جب ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ نے ایچ ان انڈیویجوال پروڈر کو انڈیویجوالی ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہر کیٹیگری کو آپ نے لیدہ لیدہ ٹارگٹ کرنا ہے اگر آپ ایک ہی کروگے نا وہ جیکٹ سرچ کر رہا رہا ہے اسی پیج پیج جا رہا ہے بوٹ سرچ کر رہا ہے ہیل سرچ کر رہا ہے اسی پیج 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 جا رہا ہے سو آپ نے اس لیے جدر ممکن ہے اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تین لینڈنگ پیج کرنے ہے اس سے کیا آپ حاصل کر سکتے ہو آپ کا ورکنگ ریلیشنشپ سو آپ ایک دفتر میں کام کار رہے ہو آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کار رہے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس مختلف ہے آپ کی جاب ہے گوگل ایڈز کو چلانا اس کو دیکھ کے آپ کو کیا خیال لگتا ہے کہ آپ کو کس کس کی ضرورت پڑھے گی نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے کس کس ٹیم میمبر کی ضرورت پڑھے گی اس کے لیے چاہیے ہوگی کیونکہ اس نے لینڈنگ پیج بنانا ہے اچھا اور کس کی چاہیے ہوگی اگر اس نے دیزائنگ کرنا ہے چلو ٹھیک ہے اگر دیزائن ہوا ہے ہمارا structure web development ایک ہو گیا دوسرا کون ہے گراف کس والا ہو سکتا ہے تیسرا کون ہے تیسرا کون ہوگا نہیں کس ٹیم کی بات بات تیسرا آپ کا کون ٹیم جس نے جس نے آپ کو کون ٹیم رائٹ کر دینا ہے کہ اس لینڈنگ پیج کا اس پہ کی ور ٹارگ کس طرح ہوگا ہیلز والے پیج پہ ہیلز کے بارے میں لکھے گا بوٹس والے پیج پہ بوٹس کے بارے میں لکھے گا پیج پیج ساتھ کتے تو ساتھ دیزائی ہو اس کا کمٹینٹ ساتھ ہو آپ نے کمپین لانچ کرنی ہے میں وہی بات کر رہا ہوں میں اس سناریو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے مجود اگر تو مجود ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے میں اس سیچویشن کی بات کر جب پیج نہیں ہے تو آپ نے کس کس کو کہنا ہے بھائی میں نے کمپین چلانی ہے مجھے یہ چیزیں چاہیے تو ہم صرف اس کے کمٹینٹ کو دیکھ کے اس میں سے کی ورڈ دکھا کے کمپین میں پھر آپ کو پتا چال جائے کہ میں نے ہیلز کی کمپین چلانی ہے ہیلز کا ایڈ چلیں میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے گرافک ڈیزائنر سٹوک ویڈیو ایڈیٹر کی نمبر تین ہمیں چاہیے کس کی کانٹنٹ رائٹر کی نمبر چار کس کی چاہیے ہمیں ضرورت یہ ہو سکتا ایک ہی بندہ ہو لیکن میں اس سیچویشن میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیم بہت بڑی ہے چوتھی کس کی ضرورت ہوگی ہمیں سو یہ میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی ہوں نمبر ایک ہمیں ضرورت ہے ویب ڈیویلپر یا ڈیزائنر کی ٹھیک ہے نمبر دو ہمیں گرافک سٹروک ویڈیو والے کی نمبر تین کانٹ رائٹر میری انگلیس رائٹنگ چیک کرو تو نمبر چار نمبر چار ہم نے ہم نے بکای نہیں نمبر چار ہمارا ہوگا اسی او اس نے رینک بھی تو کرنا ہے نا پیج وہ آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ پاڑ رہے ہو تو اس کو رینک بھی تو گوگل ایرز کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن اسے مشورہ تو کیا جا سکتا ہے اسے بات کی جا سکتی ہے کیونکہ ٹیم کا یہ ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپس میں بات چیت کرنا ٹھیک ہے اچھا نمبر پانچ یہ ابھی چار میں کلو ہے نمبر پانچ میں کے لیے پانچ کون سا ہوگا دیجٹل مارکٹنگ پڑ رہے ہو اس میں کس بندے کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے لیکن کون سا آپ خود بھی تو مارکٹنگ ایکسپرٹ یہ نا آپ گوگل ایرز لا نہیں دیں کس مارکٹنگ ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی سوشل میڈیا مارکٹنگ سو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کیمپین کو بنانے کے لیے ایک کیمپین کا سٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے کس طرح آپ نے پروسس کرنا ہے کہ ایک پیج تب جا کے آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ مین آپ کی جو سٹریٹجی ہے جو آپ کی میں ہی آ جائے گی نا وہ ان میں سے کسی کو پتا ہوگا دیویلپر کو ایسیو والے کو پتا ہو نہیں چاہیے وہ لیکن وہ اگر زیادہ بڑے ہے تو پھر یس وہ اس میں آ سکتا ہے اس میں جو ہے کنورجن ٹریکنگ کے لیے ہو سکتا ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا نا اس میں جو چھتا ہے وہ جو گوگل ایڈز والا ہر ایک کو اپنی ٹریکنگ کا پتا ہی ہے گوگل ایڈز والا اپنی ٹریکنگ کرائے گا ایسیو والا اپنی ٹریکنگ کرائے گا آج 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 ان کو ضرورت اس کی پڑے گی اگر ان کو خود نہیں نہ پتا وہ کہیں گے یہ ہمارا کوڈ ہے اس کوڈ کو کہیں پہ لگانا ہے تو وہ بتا دے گا جی میں لگا دوں گا کوڈ یہ ٹھیک ہے نا سو یہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہے ابھی تک جو میں نے explain کی ہے سو آپ کو اس کا سارا relationship بھی پتا چال گیا ہے اس کو ipad کو کر سو بند live classes لیتے ہوئے یہ ہوتا ہے اچھا جی سو سو یہ ہم دیکھ رہے سو جو چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے نا وہ یہ ہے کہ فریز میچ کی ورڈ سو ہم نے کی ورڈ کی ٹائپ ہم پچھلے لیکس میں دیکھ رہے ہیں نا فریز میچ اور یہ ابھی میں کچھ آپ کو اگزیمپل دکھانا چاہتا ہوں سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بروڈ میچ کو یہ کچھ میں نے نا ڈاؤنلوڈ کی ہیں اگزیمپل یہ آپ سکرین پہ پڑھنے ہو رہے میچ ٹائپ بروڈ میچ اچھا سو یہ ادھر کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے بروڈ میچ ٹائپ کا اس کا مقصد ہے کہ یہ capture the most clicks and impression use this extreme with extreme caution and care وہ دیکھو کہ وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سب سے زیادہ clicks اور impression لے کے آئے گا لیکن اس کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو use کرنا ہے کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو ہے نا کہ آپ کا بجٹ اس نے کھا پی جانے آر چیز ہے اس میں negative keywords are absolutely must and a lot of them اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ keyword type use کرنی ہے تو آپ تیار ہو جو کہ آپ کا budget ایسے جائے گا ایسے سو لیکن traffic guarantee ہے اس کی اوپر traffic equality کیا ہوگی اس کی guarantee نہیں ہے لیکن traffic guarantee ہے اس کی example کیا ہے example یہ ہے کہ for example ہمارا keyword ہے leather desk chair یہ ہمارا broad match keyword ہے جب کوئی search کرے گا یہ keyword اور search query کا تعلق بتا رہا ہے جب وہ کوئی بندہ user search کرے گا for example وہ کہتا ہے میں اس پہ لکھ سکتا ہوں ساتھ کاش کہ نہ ہر چیز اسی وقت آتی ہو بندے کو ہو جاتا ہو جاتا ہے اس میں بھی سو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو کس طرح زوم کرتے ہیں سو یہ ہمارا کی ورڈ ہے لیدر ڈیسک چیز ٹھیک ہے چیر سوری سو یوزر ابھی کیا سرچ کرتا ہے یوزر سرچ کرتا ہے فری ڈیسک چیر تو کیا ہمارا ایڈ شو ہوگا یس نو کرتے جاؤ ہو جائے گا کیوں شو ہوگا بلکل کیونکہ آپ بروڈ میچ آپ ٹائپ بروڈ میچ یوز کھا رہے ہو نا تو آپ اس کو کہ رہے ہو کہ جس پہ مرضی آید دکھاؤ ہو آس لانگ از اس کے قریب قریب اس کا سینس ہو آفیس فرنیچر اس پہ ایڈ شو ہوگا بلکل حالی ڈیسک میسرچ کروں ہو جائے گا چیرز چیوز کروں یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ پکچر آف ڈیس چیرز اس پہ ہوگا کہ نہیں اچھا یوز ڈیس چیرز پہ ہو جائے گا اب اس سے دیکھ کے کیا سبق حاصل ہوتا کیا یہ اچھی ٹائپ ہے یوز کرنے کے لیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ کام میں نا پھر تو کبھی بھی دیکھو کہ کتنے ادھر سے اس میں سے کتنے کی ورڈز ہیں جو آپ کو بائر کی انٹینشن دکھا رہے ہیں کہ وہ خریدنا چاہتا ہے کون سا کی ورڈ ہے جو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی وہ خریدنا چاہتا ہے لیکن سکتا ہے آفیس فرنیچر ورڈز وہ دکان کے لیے بیچنے کے لیے آگے سے دیکھ رہا ہو کیا آفیس فرنیچر وہ سکتا ہے وہ دیزائن دیکھ رہا ہو جس طرح پکچیز آگے سو اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ بلکل کوئی بھی بھی باہر کی تینشن کا پتا نہیں ہے یہ ٹریفک لانے کے لیے تو زبردست ہے ٹھیک ہے لیکن سیل کرنے کے لیے بلکل یہ اچھا نہیں ہے کی ورڈ یہ جو ہے اس کا ٹائپ ہے جو یہ اگین آپ کے بجٹ پہ کرتا اب اس کی دوسری اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں وڈ کورنر ڈیسک اچھا یہ ہمارا کی ورڈ ہے بروڈ میں اچھا ہے کورنر آفیس فر رینٹ یہ اب ادھر ہے وڈ کورنر ڈیسک ادھر میں کار رہا ہوں کورنر آفیس فر رینٹ یہ شو کیونکہ بروڈ میں چھے نا ٹائپ آپ نے وہ رکھ ہے آپ گوگل کو بلکل دے رہے ہو گوگل کو آپ ازادی دے رہے ہو کہ اس نے کانٹیکس کو دیکھنا ہے کہ وہ کانٹیکس کیا ہے اس کی اس کی اس مسال ہے کہ جس طرح ٹک ٹاک یا یو ٹیوب کے نا الگوریدم کو اب گر آپ انڈسٹینڈ کریں آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھتے ہو نا مسئلہ رس کی ویڈیو دیکھتے ہو رس بہت 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 ٹک 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 کر رہا ہے سمجھ آپ رس کی ویڈیو دیکھتے ہو جس رس ایکشن مار رہا ہے جناب آپ ٹک ٹک اہمہ ہی دوبارہ آرس کی ویڈیو دکھا دے گا تیسری پھر دکھا دے گا ایسے یہ بات ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں نہ بات ایسے ہی ہے سو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا الگوریدم یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے پہل ہی آرس کی ویڈیو دیکھ دو اس کو سمجھ رہا ہے ادھر بھی سیم ہی ہے کہ آپ اس کے الگوریدم کو آپ نے بتایا ہے آئیڈیا دیا ہے وہ آگے سے خود ہی سائنس دان بن گیا ہے گوگل سمجھ تھا کہ گوگل کلیور تو ہے نا لیکن اتنا بھی کلیور نہیں ہے وہ اپنی طرف سے جناب اس کو بھی میں لے ہوں یہ بھی ڈال دو اب اس میں دیکھو کہ کتنے جو ہے اب یہ کورنر ڈیسک فرام آئیکیا یہ والا کیورڈ ہے بلکل کسی کام کا یہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارا بزنس ہی ہمارے بزنس کا نام ہے جی آئی ڈیسک میکر ہم آئیکیا ہے نہیں وہ بندہ ڈونڈ رہے آئیکیا کا ڈیسک ڈونڈ رہے اس کو آئیکیا اس کو آئیکیا پتا ہے کہ میں آئیکیا کا لینا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کو آئیڈ دکھانے کا ٹھیک ہے یہ تو بروڈ میچ ہے اس کے پروز اس کے بینیفیٹس کیا ہیں کہ آپ ٹائم آپ کو ایک دن لگے دو دن لگے چار چھ دن لگے دو مینے چار مینے لگے ادھر پیسے لگا کے تو آپ ڈیٹا لے سکتے ہو تو آپ کو ہمیشہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اتنا زیادہ آئیڈیاز ملتے ہیں کوئی انداز ہی نہیں ہے آپ کوئی اتنی زیادہ سرچ ٹرمز اتنے زیادہ آئیڈیاز ملتے ہیں یہ اسی وقت کام کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ ادھر لکھا ہو ہے کہ جب آپ کے پاس کھلا بجٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہ نیگٹیو کیورڈ کے ساتھ تو ویری پاورفل ٹول ہے لیکن اس کے لئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر ڈیلی نہیں بلکہ ایک دن میں دو تین دفعہ ریپورٹ دیکھ کے ہمیشہ اس کے اوپر نہ گریپ رکھنی پڑے گی یہ اگر آپ دو تین مہینے ڈیلی بیس پر دیکھنے لگ پڑیں گے تو کیمپین آپ کی انہی سو اگین اس کے نیگٹیو پوائنٹس کے پیسے بہت زیادہ سپنڈ کرتا ہے بیڈ کلکس بھی آتی ہیں اس کے اوپر فضول قسم کی کلکس آتی ہیں کہ irrelevant کلکس جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جو لو سی ٹی آر تو آئے گی لیکن وہ quality اس کی نہیں ہوگی quality score آپ ٹریک کرنا وہ بہت difficult ہے اس کے ذریعے بروڈ مائچ کی سمجھ آگی ہے ابھی ٹھیک ہے سو ابھی quickly ہم ایک اور keyword کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم آج کا lesson ختم کرتے ہیں سو یہ تو ہو گیا بروڈ مائچ موڈیفائی دو اس کو رموو کس ترہ کرنا ابھی یہ جو انتیشن یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ برا سو یہ بروڈ مائچ موڈیفائی سو بروڈ مائچ موڈیفائی کا جو نظر آری یا سکرین سا ہی سا چلی گی آبی یہ سو بروڈ مائچ موڈیفائی جو اس میں صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ کیورڈ وہی ہے کیورڈ وہی ہے لیکن اس میں آپ نے پلوس سائن لگا دینا ہے ہر ورڈ سے پہلے ٹھیک ہے سو ہر ورڈ سے پہلے آپ نے پلوس سائن لگا دینا ہے سو پھر وہی کیورڈ اسی جو ایڈ گروپ ہے یا ڈیفرنٹ ایڈ گروپ ہے اس میں ہونا لازمی ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی آپ کے پاس اس طرح کٹرول نہیں ہوگا فار اگزمپل آپ کہتے ہیں ہمارا کیورڈ ہے لیڈر ڈیسک چیر سو اس میں وہ سرچ کر رہے پکچرز آف چیر ڈیسک اور لیڈر کاؤچیز سو اس میں آپ کے پاس لیڈر بھی ہے آپ کے پاس چیر بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ڈیسک بھی ہے اس سے دیکھ کے آپ پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کا یہ رن کرے گا لیکن اس میں نقصان کیا ہے یہ جو سرچ کیوری ہے جی وہ دو چیزیں سرچ چیز 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 یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے یہ آلہ کہ میں نے نی نوٹس کیا تھا یہ چیز سو وہ سرچ چیز کار رہے ٹھیک ہے وچ سکتا ہم وہ بھی کرتے ہوں اور اس میں کیا نقصان ہے پکچرز کا نقصان ہے جی یہ پکچرز سو وہ پکچرز ڈونڈ رہے ہم پکچر جسے کہتے ہیں یا جس کو ترہان کہتے ہیں جو بناتا ہے چیریں وغیرہ بناتا ہے جو وہ سکتا ہے سرچ کار رہا ہو کوئی فیکٹری والا جو جس کی فیکٹری ہے چیریں منانے گی وہ سکتا ہے پکچرز مگوائے وہ آپ کی ٹریفک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ دونوں میں سے اچھا کون سا کی ورڈ ہے یہ پہلے والا یا دوسرے والا بلکل کیونکہ وہ intention دکھا رہا ہے پھر ہماری آتی ہے ایک اور option ہے ہماری دیکس دیکھ لیدر ان لیز سو اس کے اوپر بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں ہم نے کیا ہم نے کہ یہ بھی بروڈ میچ موڈیفائی لیکن یہ بروڈ میچ ہو آپ دونوں کا کمبینیشن بھی یوز کار سکتے ہو اس میں کیا ہے دیسک وید لیدر ان لیز اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے دیسک جن کے اندر لیدر لگی ہو ٹھیک بھی ہے اس میں لیدر بھی آ لیکن چیر کو ہم نے کہا ہو ہے کہ وہ بروڈ میچ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایڈی شو ہو گا ڈیس چیر میڈ آف لیدر یہ سرچ ہے جو اس پہ ریزلٹ ہمارا آنا چاہیے اس کے اوپر اور وہ آئے گا بھی نظر دونوں میں آرہ ادھر فضول ہو گا یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ پھر بھی اوکی ہے پھر آتا ہے کہ لیدر کو ہم نے فکس کر دیا لیدر ہونا چاہیے باقی دونوں کو ہم نے بروڈ میچ ہی رکھ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ لیدر آفیس ایکسیسوریز میں بھی شو کرے گا آفیس فرنیچر میں بھی شو کرے گا یہ اس کا سرچ کے مطابق اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ کی ورڈ کی ٹائپ کی ورڈ کو ٹائپ جو وہ very important ہے اس کے لیے سو پروز آف بروڈ میچ موڈیفائیڈ اس کے بینیفیٹ کیا ہیں کہ یہ آپ کو نئے آئیڈیاز دسکور کرنے میں بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے یہ آپ کو ہمیشہ نئے آئیڈیاز دیتا آپ کی click through rate کو improve کرتا ہے آپ کو cpc جو وہ جو ہے آپ کی improve کرتا ہے اس کو چیپ کرتا ہے لیکن اس کے نیگٹیو پوائنٹ کے آئے ہیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ نیگٹیو کیورڈ نہیں نیوز کرو گے تو یہ بھی تباہی پھیر دے سمجھائی نا تو اگر آپ کا جو ہے نا کی ورڈ مسئل آپ نے اس انداز سے کی ورڈ کو استعمال کرنا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو پھر اس کو نہ یوز کرو پھر آپ فوکس کرو پھر پھر بروڈ موڈیفائی بھی بروڈ موڈیفائی اور بروڈ میچ یہ دونوں ٹریفک جنریٹ کرنے کے لئے آتے ہیں بروڈ میچ بروڈ میچ موڈیفائی سے بیٹر ٹریفک آتی ہے بروڈ میچ سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ہائی کوالٹی ہوگی تو اس سے بھی پھر اگین کہ یہ بھی چیلنج ہے کہ ہمیشہ اس کو ریگرلر بیسیز پہ آپ کو منٹر کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیمپین لگا کے چھوڑ دیا ہے ہفتے دو ہفتے بعد آپ دیکھ اس کے نیگٹیو کیورڈ آپ نہیں استعمال کروگے اس کے ساتھ تو یہ بھی آپ کو برباد گار رکھ دے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا وہ جو پلان تھا اس میں سے ہارڈ لی انی تنگ ہم نے بس کی ہے لیکن میں آپ کو پھر ایک دفعہ دکھاتا ہوں یہ آج ہم نے بروڈ میچ اور بروڈ میچ موڈیفائیڈ کیا ہے سو لیکن جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا کیمپین سٹکچر آپ کو میں نے بتا دیا باقی کی وڈ ریسرچ میں میں فردر جانا چاہتا تھا لیکن امید ہے کہ جس طرح بروڈ میچ اور بروڈ میچ موڈیفائیڈ ایکسپلین کیا اور کل ہم اس کو دیکھیں گے فریز میچ اور نیگٹیو کی وڈ کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو آپ کو سمجھ جائے گی کہ کس طرح آپ نے کر نا ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کی ورڈ کو سرچ کس طرح کر نا کس طرح ہے وہ میں نے پوچھ سکتے ہو آپ اتنی پرابلمز آپ کے سامنے آئیں گی اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کسی کا سوال کسی ہم فریز میچ اگزیک میچ اور نیگٹیو کی ورڈ کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ لمبا نہیں آئی اس کو بھی انشاءاللہ ہم فنس کرنے کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی ہو کے السلام علیکم